السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں محمد انیس صاحب علاقانہ اور پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر آج کے اس پروگرام میں ہم بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے بات کریں گے اور کیا گفتگو کی آج کا پروگرام بڑا دلچسپ ہونے والا ہے سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو اس گفتگو میں شریک مہمان ہوں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام ایک سکولر جناب محترم حافظ ساکیب صاحب ان کو ہم خوش آمدیت کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیٹیوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ جب بیٹیاں بڑی ہوتی ہیں تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اچھے گھر میں ان کی شادی ہو جائے ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی بیٹی جو ہے اپنے گھر میں بڑے سکون چین اور امن کے ساتھ رہے اور یقیناً سامنے والے فریقے بھی یہی کوشش ہوتی کہ ان کے گھر میں کسی کی جب بیٹی آتی ہے جب بیٹیاں اپنے گھروں کو ہو جاتی ہے یعنی ایک تو ماں باپ کا گھر ہوتا ہے پھر جب شادی کر کے جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ اپنے گھر کو ہو گئی تو جب اپنے گھر کو ہو جاتی ہے تو اس وقت کچھ ہی عرصے کے بعد مسائل آنا شروع ہو جاتی ہے میاں بیوی میں چپکلش ہو آنا شروع ہو جاتی ہے اور ساس میں اور بہو میں اور پھر کہیں نند اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ معاشرے میں اگر آپ نند کی بات کریں ساس کی بات کریں تو اس کے کردار کو عام طور پر نیگیٹیو کے طور پر لیا جاتا ہے تو یہ واقعی کیا ساس اسی طرح نیگیٹیو کردار ادا کرتی ہے اور کیا واقعی نیگیٹیو کردار ادا کرتی ہے اور بعض وقت یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جب سے بھائی کی شادی ہوئی ہے یا بیٹے کی شادی ہوئی ہے اس نے خاندان والوں سے اس کو الگ کر دیا اپنے میاں کو الگ کر دیا نہ وہ اب ماں کا رہا ہے نہ بہن کا رہا ہے اب وہ بیوی کا غلام من کے رہ گیا ہے لیکن اصل آج ہم بات کریں گے بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے جو ان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آخر بیٹیوں کے حقوق کیا ہوتا ہے ساری باتیں ہم انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ جو اسلامی سکولر موجود ہیں حافظ آکر صاحب ان سے اسی حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے ایک حمدیہ کلام پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا آگاز کریں گے درودِ پاک پہلی جائے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیزیں ہے دنیا بھول گیا یوں ہو شوقِ رد مفلوج ہوئے دل زوفِ تماشا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک عبر کرم نے گھیر لیا پہنچا جو حرم کی چوکھٹ تک ایک عبر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا پھرے ہوش مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا باقی نہ رہا پھرے یاد مجھے کیا مانگ لیا کیا بھول گیا جسے وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یادہ نہ سکا جو سوچا تھا جسے وقت دعا کو ہاتھ اٹھے یادہ نہ سکا جو سوچا تھا اظہارِ عقیدت کی دھن میں اظہارِ تمنا بھول گیا اظہارِ عقیدت کی دھن میں اظہارِ تمنا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیزیں دنیا بھول گیا بڑھتا ہے ہمارے ساکیب صاحب کے جانب ساکیب صاحب ایک تو آپ کو پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں آج ہم نے جو سبجیکٹ کو چوز کیا ہے وہ بیٹیوں کے حوالے سے بیٹیوں کے حوالے سے خاص ہو پر جب وہ بروٹ اپ ہو رہی ہے اس حوالے سے تو ہم چیدہ چیدہ جو آپ نکتے بہین کرنا چاہے لیکن بیسیکل ہمارا فوکس ہم رکھنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ اپنے گھروں کو ویدا ہو جاتی ہو بڑے خوش ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک ارینجمنٹ ہوتا ہے اور ماں باپ اپنا کھانے پر بچیوں کے جہاز میں یہ سارے معاملات بہتے ہیں اس پر بھی ہم ڈس اسلام سے کال آتی ہے کہ بھئی سانس انہیں تو جینا مشکل کر دیا ہے یا میاں جو ہے وہ مارتا پیٹتا ہے اس قسم کے چونکہ آپ مذہبی سکولر ہیں تو آپ سے لوگ کا انٹریکشن بھی زیادہ ہوتا ہوگا اور مسائل آپ کے سامنے اس طرح کے آتے ہوں گے تو کچھ ہم بات کریں گے اگلا پروگرام ہم بیٹوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بیٹیوں کو اسلام نے کیا حقوق دیا کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں جو ظلمت سے روشنی کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بیٹیوں کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا ظلمت کا دور تھا پھر روشنی کا سفر رہا ہے اسی حوالے سے کیا کہیں گے انیز بھائی آپ نے بہت ہی اہم موضوع کا انتخاب کیا ہے اور آج ہمارے اس معاشرے میں جو ایک بگڑتی ہوئی صورتحالے اس کی اکاسی کرتا ہے یہ موضوع چنانچہ اس کے اندر کچھ محرکات ہیں اس کے کچھ وجوہات ہیں کچھ اس کے اسباب ہیں کچھ ریزنز ہیں اس کے تو لہذا قرآن عظیم اللہ تبارک و تعالی نے اشارت فرمایا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کے مسائل ہیں پہلی بات تو یہ کہ ہم جو صحیح مسائل ہیں جو صحیح طریقہ کار ہیں جو صحیح علم ہیں اس کو حاصل نہیں کرتے اور دوسری بات یہ پھر اپنے تئی ہم اس کا مانا اور اپنے طور پر معاملات کو فیس کرنا شروع کر دیتے ہیں کسی قانون یا کسی اسلامی لوگ کو ہم پڑھنا بھی گوانا نہیں کرتے اکثر ایسا ہوتا ہے جہاں پر مسائل ترپیش ہوتے ہیں چنانچہ اگر ہم اس کی بات کریں تو لوگ یہاں پر در حقیقت کہ اللہ نے فرمایا مرد عورتوں پر حاکم ہیں تو لہذا حاکم بمانا ماز اللہ وہ ظالم اور ایسا اپنے آپ کو مالک تصور کر لیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد وہ جس کے لیے جو چاہیں رویہ اختیار کریں اور ان پر جس طرح کا چاہیں ظلم کر سکیں یقینا یہ بات بلکل قابل قبول نہیں ہے قرآن عزیم میں جو حکم اشارت فرمایا گیا حاکم تو اگر اس کو ہم آسان انداز سے سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھئے کہ جس طرح کسی بھی ایک ملک کے اندر ایک حکمران ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک عوام ہوتی ہے یعنی جسے ریایہ بھی کہا جاتا ہے تو ریایہ اپنے بہت سارے معاملات میں یعنی وہ جتنی بھی عوام ہیں وہ اپنے بہت سارے معاملات میں حکمران پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے مثال کے طور پر کیا کیا فیسلیٹیز اس پورے ملک میں اس جگہ پر ان کو پروائیڈ کرنی ہے پھر اسی طرح بیرونی جتنے بھی خدشات ہیں ان تمام کے تمام خدشات کو ان خدشات سے کس طرح اپنی عوام کو بچانا ہے اس کا بھی ذمہ صرف اور صرف حکمران پر ہوتا ہے پھر بیرونی جتنے بھی معاملات ہیں جتنے بھی نقصانات ہیں ان تمام نقصانات سے بھی تحفظ فراہم کرنا حکمران کے ذمہ داری ہوتی ہے تو در حقیقت حاکم بمانہ ذمہ دار ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں لوگ اس کو ظالم سمجھ لیتے ہیں پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو ریایہ یعنی عوام جو عوام ہیں تو عوام کے بھی انٹرنل جو معاملات ہیں اس کو دیکھ باہل کرنا عوام کے ذمہ داری ہوتی ہے ان تک جو ذمہ داریاں لگائی گئی ہیں جس کے ذمہ جو بھی کہاں ہیں اس کو صحیح طریقے سے سرانجام دینا وہاں پر کسی قسم کا فساد نہ پھیلانا وہاں پر کسی بھی قسم کی قانون جتنے بھی ان پر لاغو کیے گئے ہیں ان کو پامال نہ کرنا یہ تمام کے تمام ذمہ داری ہوتی ہے عوام کی کیوں؟ کیونکہ وہ قانون سازی یا جتنے بھی رولز لگائے گئے ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام اس لیے ہوتے ہیں تاکہ انسان کا اپنا اس میں فائدہ ہو لیکن ہمارے ہاں دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ اگر دونوں افراد یعنی حکمران اور اگر عوام اپنا اپنا کردار سرانجام نہ دے سکے اپنے کردار میں پورا نہ رول پورا نہ پلے کر سکے پے کر سکے تو پھر ایسی صورت میں ہوتا یہ ہے کہ یقینا جب وہ معنی نہیں سمجھتے اور ہم کبھی بھی کسی سیچویشن میں کسی بھی حالات میں کسی بھی معاملات میں اگر ہم کسی قانون کی پازداری نہیں کریں گے چاہے وہ ہمارے ملکی قانون ہوں یا چاہے وہ ہمارے اسلامی لاؤز ہوں اگر ہم ان کی پازداری نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کہ آنیس بھائی ایڈ دی اینڈ یہ ہونا ہے کہ ہر بندہ اپنے تہیں جس معاملے میں جس سیچویشن میں خود کو جو صحیح سمجھے گا وہ عمل کرے گا اب چاہے وہ ظلم کی صورت اختیار کر لیں یہ چاہے وہ دیسرے معاملات اختیار کریں گے اچھا میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ انٹریپ کھنوں گا آپ نے بلکل اچھے بہت اچھی طریقے سے وضاعت کی کہ چونکہ حکمران میں آپ کیا کہنے کا مقصد ہے کہ عام طور پر تصوری ہے کہ وہ ظالم حکمران کے طور پر ہم نوویل میں پڑھتے ہیں آپ مختلف پروگرامز میں دیکھتے ہیں کہ حکمران کا مکتب آج کے اس دور میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ جابیر ہے ظالم میں تو لیکن یہاں پر ایک تھوڑا سا چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بہت لیمیٹیڈ ہوتا ہے تو یہ بھی آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ماں تو چاند سی بہول آنا چاہتی ہے بلکل تو چاند میں گہن کیسے لگ جاتا ہے اس کی کیا وجہ ہے ماں کیوں کیوں وہ سمجھتی ہے کہ میرے حقوق تلف ہو رہے ہیں بیٹا تو باز ہو گیا جاتا ہے کہ ماں کیوں حقوق بھی ادا کر رہا ہوتا ہے بلکل دیکھیں اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جب ہم نکاح کو دیکھیں نا تو نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے اور نکاح کے اندر خطبہ میں قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے کہ یا ایوہن ناسو تقو ربکم اللذی خولاقہ من نفسیوں محیدہ سورہ نسا کی آیت مبارکہ ہے اس میں یہ پڑھا جاتا ہے کہ ڈرو اے لوگو اپنے رب سے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اب بزرگان دین اور علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہاں کیوں آخر خوشی کے موقع پر ڈرائیا جا رہا ہے تو ڈرائیا اس لیے جاتا ہے کہ چونکہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے حقوق اس کی ذمہ داریاں اس کا مال اس کی توجہ اس کا وقت تمام کا تمام ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے اب یہی معاملہ ایک بندہ شادی سے پہلے یقینی سی بات ہے کہ ساری توجہ اپنے گھر پر اپنے ماں باپ اپنے بھائی بہن کو دے رہا تھا لیکن جب ایک پرٹیکولر ایک عورت ایک فرد اس کی زندگی میں داخل ہو گیا اور وہ شخص داخل ہوا ہے جو اپنا سب کو چھوڑ کر آیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کی بہت ساری ذمہ داریاں بنتی ہیں بہت سارے اس کی حقوق ادائی کی کرنی پڑتی ہیں تو ایسی صورت میں ہر چیز تقسیم ہوتی ہے اور جو شخص اس تقسیم کو قبول نہیں کر پاتا چاہے وہ آدمی ہو چاہے وہ اس کی آنے والی عورت اس کی زوجہ اس کی بیوی ہو چاہیے کہ ہم نے اگر ان کا نکاح کیا ہے تو در حقیقت ہم نے ان کے تمام حقوق کو تمام معاملات کو تقسیم کر دیا تو اب اگر جس کے حصے کا حق جس کو ملے اور وہ فرد دے تو ایسی صورت میں بھی برا محسوس نہیں کرنا چاہیے عمومی طور پر ہمارے ہاں یہ دیکھا گیا ہے چونکہ ہم عوامی طور پر سوشل ایشیوز پر بات کر رہے ہیں اور ہمارا امنا تجربہ رہے ہیں لوگ معاملات میں ڈسکس کرتے ہیں کئی مقامات میں گھر کے خراب ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین یعنی اس کی خصوصی طور پر ماں والدہ جو ہیں وہ انسیکیورٹی فیل کرتی ہیں انہیں یہ لگتا ہے کہ شاید میرا بیٹا میرے ہاتھ سے چلا گیا تو پہلے تو وہ ساری توجہ مجھ پر دیتا تھا اور اب کوئی اور آگیا اور کسی بھی ایک گھر میں جب دو با اختیار شخصیات آ جاتی ہیں تو پھر ایسی صورت میں وہاں پر لڑائی جھگڑے یا دیگر چیزیں ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو اس کی ذمہ داری اور اثر معاملہ یہی ہے کہ والدہ کو اپنا یہ فرض اور حق سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے کتنا ملنا ہے اور اگر میرا بیٹا کچھ چیزیں وہاں پروائیڈ کر رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ وہ اس کا حق ہے اس فرق کو اس تقسیم کو سمجھنا یہ دونوں کیلئے ضرورت ہے آپ کیا سمجھتے ہیں چونکہ آپ نے کہا گیا آپ کے مشاہدات میں سی باتیں ہیں یہ لوگ آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں دو طریقے کے معاملات ہیں ایک تو ماں کا یہ گلا رہتا ہے کہ بیٹا بہو کا ہو گیا دوسری طرف ایک بہو کا یہ گلا رہتا ہے کہ بیٹا ماں کا ہی ہو کے رہ گیا شادی کر کے مجھے کیوں لائے جب اس کو اپنی ماں کے پاس اپنا وقت بتانا ہے یا اس کے جتنی ریکارمنٹ اس کو فلفل کرنا ہے جو بہو ہے اس کے حوالے سے پھر آپ کیا وہ بھی تو انسیکیور فیل کر سکتی ہے بلکل اور لڑائی جھگڑوں کی یا گھروں کی خراب ہونے کی بہت بڑی وجہ صرف اور صرف ایسا نہیں کہ والدہ کی طرف سے ہی ہو کیونکہ والدہ کے بہت بڑے حقوق ہیں اسلام نے تو بہت زیادہ ان کو حقوق پروائٹ کی ہیں اور اسی طرح بیویوں کے بھی حقوق ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ یہ انسیکیورٹی صرف والدہ کی طرف سے ہوتی ہے بلکہ کئی مقامات پر یہ بیویوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے تو انسیکیورٹی جہاں فیل ہوتی ہے اور ہر بندہ کسی دوسرے کا حق اسے نہیں دینا چاہتا میں یہاں پہ ایک بات ذکر کروں گا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں منیادی طور پر ہمارے ہاں پہ اکثر معاملات میں لڑائی جھگڑے اور دیگر معاملات کی خراب ہونے کا بیسک ریزن یہی بنتا ہے ایک ہوتا ہے حق اور ایک ہوتا ہے فرض اچھا حق کسے کہا جاتا ہے حق وہ ہے جو مجھے ملنا ہے اور فرض وہ ہے جو میں نے پے کرنا ہے جو میں نے ادائی کرنی ہے آپ اسے یوں سمجھئے ہم اپنے آپ پر لے کر بات کریں لین اور دین بلکل کہ بہت سے ایسے معاملات جو مجھے ملنے چاہیے وہ میرا حق کہلائے گا اور بہت سے ایسے معاملات جو میں نے پے کرنا ہے یعنی آپ کو ملنا چاہیے وہ میری طرف سے فرض کہلائے گا میاں بیوی میں لے لیجئے جو معاملات جو فیسلیٹیز آدمی نے پروائیڈ کرنی ہے وہ اس کی اس کا فرض کہلائے گا اور وہ بیوی کے حقوق کہلائیں گے اور جو بیوی نے پے کرنا ہے اپنے شوہر کو وہ اس کے فرض اور شوہر کی حقوق کہلائیں گے ہمارے ہاں پہ اگر ہم اغور کریں تو دیکھیں میں آپ سے سوال کروں آپ بھی اس کا جواب دیں گے آپ اس بات کو سیکنڈ کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہم سے سوال کرنا ہے جو ہم سے پوچھ گچھ کرنی ہے تم سے ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا حتیٰ کہ مفسرین نے لکھا کہ کسی کو تھنڈے پانی کی نعمت بھی عطا کی گئی تو اس کے متعلق بھی سوال ہوگا تو بھی سوچئے ماں باپ اور بیوی بچے تو کتنی بڑی نعمت ہیں تو لہٰذا ان کے متعلق بھی سوال ہوگا سوال کس بات کا ہوگا کیا مجھ سے سوال اللہ تعالیٰ یہ کرے گا کہ تمہیں یہ چیز کیوں نہیں ملی نہیں اکل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے سوال مجھ سے یہ ہوگا ٹھیک ہے جو تمہیں نہیں ملا وہ تو ہم دینے والی سے پوچھیں گے لیکن جو تم نے دینا تھا جو تم نے پروائیڈ کرنا تھا آیا تم نے اپنا فرض ادا کیا تم نے اپنے فرض کی ادای کی کسی حد تک کی بہت ثبت گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے کیونکہ وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے ناظرین یہاں پہ مقتصد سا وقفار لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ پروگرام میں شامل ہوگی ویلکم بیک ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا فرما ساتھ موجود ہے مذہبی سکالر موجود ہے ہمارے ساتھ حافظ ساقب صاحب پروگرام میں گفتگو ہو رہی تھی فرض کے حوالے سے اور دوسرا آپ نے فرمایا تھا حقوق کے حوالے سے بنیادی دور پر تو ہم دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں لیکن یہ وضاعت کر رہے ہیں ہم اس حوال سے جانے کی جی کیا فرمایا جی تو میں ذکر یہ کر رہا تھا کہ جو چیز میں نے ادا کرنی ہے وہ میرا فرض ہے اور جو چیز مجھے ملنی ہے وہ میرا حق ہے آپ جتنے بھی تعلقات خراب ہوں چاہے وہ ماں باپ اور اولاد کی ہوں چاہے وہ بہن باہی کی ہوں چاہے وہ میہ بیوی کی ہوں یا کاروباری معاملات ہوں کسی بھی معاملے پر دیکھ لیجئے خرابی اس صورت میں آتی ہے جب ہم اپنے فرض کے بجائے اپنے ناملنے والی چیزوں کی زیادہ فکر کرتے ہیں جس وقت میں اپنے حق کے ناملنے کی فکر کروں گا اور اس کی تگو دو میں لگ جاؤں گا تو یقینی سی بات ہے کہ میں اپنی فرائض پورے کرنے میں کہیں نہ گئی چھوک جاؤں گا جبکہ سوال مجھ سے یہ ہونا ہے کہ میں نے کیا پی کیا اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال ذکر کروں ایک جگہ پر ایک ایک ایکٹیویٹی کی گئی اس ایکٹیویٹی میں بہت سارے لوگوں کو مدرک کیا گیا اور لوگوں کو جیسے وہ آتے تو انٹرنس پر ہی ایک بڑا سا بلون دیا اور اس بلون پر مارکر دیا اور بولا اپنا نام لکھ دیجئے اچھا جی سب کے نام لکھنے کے بعد اس ایک ہال میں ان کو بکھیر دیا گیا اور پھر ایکٹیویٹی یہ شروع کی گئے کہ سب کو بھیجا اور کہا کہ جائیے اپنے اپنے نام کا وہ بلون وہ بارہ ڈھونڈی ہے اچھا جی اب ہوا یہ کہ لوگوں نے ڈھونڈنا شروع کیا دھونڈتے دھونڈتے کسی کے ہاتھ میں اپنا نام آتا تو سرنیم چینج ہوتا کسی کے پاس کچھ اور کسی کا نام آجا تھا کئی دیر کے بعد کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ میں اپنے نام کا بلون آیا انہوں نے کہا چلے ایک کام کیجئے ایکٹیویٹی کو طریقہ کار کو چینج کرتے ہیں میتھاڈ ہم چینج کرتے ہیں کیا کیجئے اندر جائیے جو بھی بلون ملے بلون کے بجے اس بندے کو ڈھونڈی جس کے نام کا بلون ہے جا کے اس کے ہاتھ میں بلون دینا شروع کر دیں کچھ ہی دیر ہوئی کچھ ہی دیر میں ہر فرد کے ہاتھ میں اپنے نام کا بلون اس کے پاس موجود تھا پھر یہ نتیجہ نکالا گیا کہ دیکھیں زندگی کا فلسفہ یہی ہے جب تک ہم اپنی ملنے والی خوشیوں کی تلاش میں لگے رہتے ہیں اپنے حقوق کی تلاش میں لگے رہتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہم کبھی تھک جاتے ہیں اور کبھی پریشان ہو جاتے ہیں کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا اچھا اس کے برعکس اگر ہم لوگوں کی حقوق انہیں دینا شروع کر دیں تو انقریب کوئی فرد آتا ہے اور آ کر آپ کو آپ کے حصے کی خوشیاں آپ کے حصے کی حقوق آپ کے ہاتھ میں تھماگر چلا جاتا ہے تو ہم نے لینے سے زیادہ در حقیقت دینے کی فکر کرنی ہے اشواق احمد صاحب لکھتے ہیں بہت اچھا مجھے ان کے کال بڑا اچھا لگتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو چیز چاہیے جس چیز کی تمہیں حاجت ہو وہ دینا شروع کر دو تمہیں مال کی حاجت ہے تو مال باتنا شروع کر دو تمہیں عزت کی حاجت ہے تو عزت دینا شروع کر دو تو ہمارے گھریلو زندگی کے اندر بھی اگر بہو کو چاہیے کہ اسے رسپیکٹ ملے تو اسے چاہیے وہ وہی چیز آگے پروائٹ کرنا شروع کر دے اگر ساس کو یہ چاہیے کہ مجھے اہمیت ملے تو وہی اہمیت وہ آگے دینا شروع کر دیں اگر شوہر کو چاہیے کہ مجھے تعریفیں ملیں تو اسے چاہیے وہی تعریفیں آگے باتنا شروع کر دیں تو ہم جب پے کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ قدرت کا نظام ہے کہ ہمیں وہی چیز بدلے میں بہت زیادہ ملنا شروع ہو جاتی ہے ساس کے دیکھی حقوق یہ ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ساس کے ماں کے طور پر جتنے بھی حقوق ہیں وہ تمام کے تمام لاغو ہوتے ہیں شرعی طور پر اس کے بیٹے کے اوپر یہ ایک اصوری سی بات ہے ایسا نہیں ہے کہ تمام تر ذمہ داریاں بیٹا بلکل سبگدوش ہو جائے بلکل بریوز ذمہ ہو جائے وہ کہہ جئے اب تو مجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سارے ذمہ داری میری بیوی کے اوپر ایسا نہیں ہے اور اسی طرح اس کے جتنے بھی ذمہ داریاں وہ ہیں در حقیقت اس کے بیٹے کے اوپر لیکن ہمارے یہ کانسپٹ نہیں ہوتا ہم سمجھتے ہیں کہ تمام تر ذمہ داریاں سارے کے طور پر بھی بہو کے اوپر ہیں لیکن دوسری بات یہ اس کا مطلب یہ بھی ہرگز نہیں ہے کہ بہو یہ سوچ لیں کہ بس مجھ پر ان کی کوئی بھی ذمہ داری نہیں ہے کیوں نہیں ہے دیکھیں آپ اگر شرعی اصولوں کی ہم بات کریں گے تو پھر بہت بنیادی چیزیں ہیں جو کہ ایک دوسرے کو پروائیڈ کرنی ہے مثال کا طور پر اگر بی بی کہتی ہے جی میرے تو یہ ذمہ ہے ہی نہیں تو پھر بہت سے ایسے کام جو ساس اس کو ادا کر رہی ہوتی ہے بہت سے ایسے سہولتیں جو شہر اس کو ادا کر رہا ہوتا ہے شرعی طور پر اس کی ذمہ داری نہیں ہوتی لیکن اخلاقی طور پر اور حسن اخلاق کے طور پر وہ اس کو ایکسٹرا پے کر رہا ہوتا ہے بہت ساری نعمتیں ایکسٹرا دے رہا ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت ہمیں اس عورت کو بھی چاہیے رب اسے ایکسٹرا نعمتیں مل رہی ہیں تو جب کوئی چیز ہمیں ایکسٹرہ ملتی ہے تو ہمیں ایکسٹرہ پی بھی کرنا پڑتا ہے بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے طور پر ساس کو اپنی ماں کا رتبہ دیں اور اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ یہ سمجھے کہ اگر میرے بھائی کی بیوی آئے تو یہ بتائیے کہ میری بھاوی کیسا رویہ رکھے میری ساس کے ساتھ تو بس وہ ویسا ہی رویہ رکھنا شروع کر دے لیکن ساکیب صاحب اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ عرف میں جسے کہا جاتا ہے کان کا کچھا ہونا آپ نے سمجھتے کہ اس میں کچھ رشتداروں کے جو ایسی باتیں شامل ہوتی ہیں کان کا کچھا ہونا کان کا مضبوط ہونا کس قدر اہمیت کا عامل رکھتا ہے کیونکہ یہ جب چاند سی بہو لے کر آ رہے ہیں تو ظاہر یہ بات ہے وہ چاند سی بہو ہے پھر وہ چاند سی بہو میں گہن لگنا شروع ہو جاتا ہے تو یقین ہے کہیں کہیں سے کوئی سپلائی آ رہی ہے آپ کے کانوں تک جو آپ کے زبان سے باہر آ رہی ہے تو اس کو کان کا کچھا ہونا دونوں اطراف پر اس کے حوالے سے کیا کہا ہے دیکھیں اس کے حوالے سے میں دو باتیں کہنا چاہوں گا سب سے پہلی بات یہ تو چاند میں گہن لگنے کی آپ نے بات کی تو اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں چاند سی بہو تو چاہیے ہوتی ہے جس کی عمر ہونی چاہیے اٹھارہ بیز بائیس چوبیس ٹھیک ہے اور ہم اس سے تجربہ جو امید کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ساٹھ سال والا ستر سال والا تو دیکھیں بلکل دو متعزاد باتیں ہیں اگر ہم لڑکی یا بہو کسی کی بیٹی لے کر آ رہے ہیں کہ جس کی عمر ہے اٹھارہ بیز بائیس سال تو یقینی سی بات ہے کہ چونکہ تجربے کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا تو پھر ایسی صورت میں ہم اس سے تجربہ بھی اس کی عمر کے مطابق ہی امید رکھیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو امید اتنی زیادہ رکھ لیں تو پھر یا تو ہمیں چاہیے کہ ساٹھ سال والی عورت کو لے کر آجیں اس کا تجربہ زیادہ ہو لیکن یہ کوئی بھی قبول نہیں کرے گا تو اسی لئے ہمیں اپنی امیدوں کو تھوڑا سا پہلی بات تو کم کرنا چاہیے تاکہ گہن نہ لگے دوسری اہم ترین بات یہ آپ نے کہا کہ سنی سنائی بات پر تو میں اس پہ حدیث مبارک ہے کہ آپ کے سامنے ذکر کروں کہ آن ابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قفا بالمرئی قذبا ای یحدث بکل ما سمعا حضور نے اشارت فرمایا علیہ السلام نے کہ کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے تو لہذا ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ایڑ گیٹ کے رشتدار دیگر معاملات دیگر خواتین اور لوگ وہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں غلط بیانی بھی کرتے ہیں اپنے ذاتی مفادات میں جہاں انسان کا انٹرسٹ کانفلک کرے گا تو وہ اس طرح کی باتیں کرے گا چاہے وہ بیٹیوں کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں یا وہ باہر کے رشتداروں کی صورتیں بھی ہو سکتی ہیں تو ایسے صورت میں ہمیں کان کا کچھا نہیں ہونا چاہیے ہمیں یہی دیکھنا چاہیے کہ آیا جس شخص نے مجھے بات کی در حقیقت یہ وہی معاملہ ہے اور سب سے اہم ترین جو اس میں بات ہے بھائی وہ یہ ہے کہ ہمیں ذاویوں کا فرق سمجھنا چاہیے دیکھیں ایک مثال کہی جاتی ہے کہ اگر یہاں میں سکس لکھوں تو میری طرف سے دیکھنے میں وہ سکس ہی ہے لیکن آپ کی جانب سے اگر دیکھیں گے تو وہ کیا ہے وہ نائن لکھا ہوگا تو ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی چیز کو آپ کچھ اور کہہ رہے ہوں میں کچھ اور کہہ رہا ہوں لیکن در حقیقت ہمارے ذاویوں کا فرق ہے اگر میں آپ کی جگہ آؤں تو آپ اپنی جگہ سہی اور اگر آپ میری جگہ آئے تو میں اپنی جگہ سہی تو بس ہمیں انڈسٹیننگ کے ساتھ ہی چلنا ضروری ہے اور وہ باتیں جنہیں در گزر کیا جا سکتا ہو تو دیکھیں در گزر کرنا ہی وہ ایک واحد طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے کوئی بھی رشتہ کوئی بھی تعلق کوئی بھی ناتہ وہ بہت طویل عرصے تک بہت اچھے انداز سے چل جاتا ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا اس حوالے سے جو کہ ہم نے ساس کے حوالے سے تو بہت طویل اور مفصل گفتو کو آپ نے فرما دی لیکن اصل بنیادی میاں اور بیوی کا جو کردار ہے وہی اس رشتوں کو آگے لے کے جاتا ہے اور اسی سے جڑے ہوئے سارے رشتے ہوتے ہیں یہ دو رشتوں سے جڑ کے پھر یہ بنتا ہے تو عام طور پر بیوی کا یہ شکوا ہوتا ہے کہ بھئی مجھے سوٹ لاکے نہیں دے رہا ہے یہ کہ مجھے کھانے کھانے کے لیے مجھے باہر جانا ہے تو وہ نہیں ہے مجھے خرچہ پانے کے لیے اتنے پیتے چاہیے تو اسی پر ظاہر بات ہے کہ آج کے اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا میں جو ایکانومک کی سچویشن ہے کسی بھی ملک میں چلے جائیں بہت ممالک میں تو چلے آسودگی ہوئے کے لیے اکثر ممالک میں ہیتا ہے کہ جتنی انکم ہے خرچہ اس سے زیادہ ہو رہا ہے تو ایک چڑچڑا پن بھی سوار ہوتا ہے مرد باہر جاتا ہے کمانے کے لیے اگر وہ نوکری پیش آئے تو اس کو ظاہر بات ہے کہ کہیں بہت کی کچھ باتیں سننی ہوتی ہے وہ پھل نظمارگ میں اس کی باتیں چلنی ہوتی ہیں گھر پہ جا کے بی بی پیٹ سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتی ہے تو وہ کہتا کہ میری مان نے تو آج تک مجھے اس طرح نہیں کہا تھا کہ بھئی یہ ہے وہ تو چلاتی رہتی تھی اب وہ تو لڑکی آئی وہ تو پتہ نہیں اس کی فینٹیسی کچھ اور ہوگی تو کچھ یہ بتائیے گا کہ جو لڑکی کے کیا کیا حقوق ہے وہ کتنا ڈیمانڈ کر سکتی ہے اس حوال سے بتائیے گا دیکھیں سب سے پہلی بات تو اس میں ہم ایک بات ذکر کرنا چاہوں گا کہ بنیادی دونوں کی ذمہ داری کیا ہے اگر ہم اس پہ بات سب سے پہلے کریں تو اس کی یہ بیز بنے گی کہ اگر ہم اس نکاح کا فلسفہ دیکھیں اور میں اس مکمل فلسفے کو دو لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو اس کو سب یوں سمجھئے کہ آدمی کی ذمہ داری ہے تحفظ فراہم کرنا اور عورت کی ذمہ داری ہے تسکین کو ادا کرنا یہ بنیادی نکتہ نظر ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جو عورت کی ضروریات زندگی کے سارے معاملات ہیں وہ تمام کے تمام تحفظ کی ذمہ داری کس کی ہے وہ مرد کے ذمہ ہیں اور اس کے سکون دینے کی ذمہ داری کس کی ہے عورت کی ہے تو ایک تو ہمیں ان دونوں لفظوں کے مطابق اپنے آپ کو جانچنا چاہیے دوسری بات یہ کہ چونکہ نان نفقہ جو عورت کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اس کو ایکسپینس ملنا چاہیے تو بنیادی طور پر اس میں تو شریعت نے لاغو کیا ہے وہ اس کے رہنے کیلئے گھر ہو گھر سے مرادی ضروری نہیں کہ بلکل ہی سیپریٹ گھر دیا جائے لیکن اس کے رہنے کیلئے کم سے کم کم سے کم اتنی جگہ ہو کہ جس میں وہ ایک کمرہ اس کا پروپر ہو جہاں پر وہ اپنے تمام پرسنل معاملات کو سرنجام دے سکے اور بغیر کسی کی روک ٹوک کے ہو یہ میں بہت اہم ترین نکتہ ذکر کروں کہ بغیر کسی کی روک ٹوک کے انیز بھائی میرا مشاہدہ رہا ہے اور بہت سے ایسے لوگ ہیں اور اگر ایسا کوئی ناظرین میں سکے سن رہے تو اسے پھر اس بارے میں اکل کے ناخل لینا چاہیے کہ بہت سے گھر ایسے ہیں کہ جہاں پہ بہو کو پورا فلور دیا جاتا ہے پورا ایک گھر کا ایک حصہ دیا جاتا ہے ایک روم پروائٹ کے جاتا ہے بند نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیے کہ کیا یہ ہم نے پروائٹ کیا بلکہ درحقیقت نہیں کیا اس کا مطلب یہ اور سب سے اہم ترین بات ہی ہے کہ اس تمام معاملے سے بچانا یا عورت کو تحفظ فراہم کرنا ذمہ داری پیور مرد کی ہوتی ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا کہ تمام طرح ذمہ داری ساس کی ہوگی کیونکہ وہ آئی وہ مرد کے لیے تو لہذا آدمی کو چاہیے کہ وہ تحفظ فراہم کرے مطلب یوں سمجھیں کہ جو اس کو بیرونی معاملہ سے تحفظ دینا تھا باہر کے نقصانات سے اپنی بیوی کو بچانا تھا وہی نقصانات اس کے گھر میں موجود ہیں اور وہ بچانے پر قدرت نہیں رکھتا تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے پہلی بات تو یہ پھر رہنے کا گھر دینا اسے اور دوسری بات ہی کہ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری وہ اسے دیا جائے گا اس کی پروائیڈ کرنا ہوگا آدمی کی ذمہ داری ہے تیسری چیز یہ کہ اس کے پہننے اڑنے کی ذمہ داری کہ جس طرح اسے کھلاتا پھلاتا جس طرح پہناتا اڑاتا لائیا ہے ویسا دینا اس کی ذمہ داری ہے لیکن آپس کی میچل انڈرسٹیننگ سے آپ کا بھی تجربہ ہے ہمارا بھی کئی مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ شادی کے شروع کے عدوار میں آدمی بہت اچھا کماتا ہے اور دے سکتا ہے لیکن کبھی حالات تبدیل ہو سکتے ہیں تبدیلی آ سکتی ہیں تو ایسی صورت میں کبھی اس کی انکم ویسی نہیں رہتی وہ چیزیں پروائیڈ نہیں کر پاتا تو پھر ایسی صورت میں جب وہ پروائیڈ نہ کر پائیں تو میچل انڈرسٹیننگ سے جتنا آدمی کی انکم ہو اس کے مطابق اپنی خواہشات کو کم کرنا پڑے گا یہ عورت کے ذمہ داری ہوگی اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ رشتہ یہ بات ہے تو ظاہرے بات ہے کہ جب رشتہ ہو جاتا ہے بچی اپنے گھر گھر کو ہو جاتی ہے اس کے بعد سارے مسائل آتے ہیں تو جب آپ اپنے بچے کے لئے لڑکے کے لئے لڑکی والے تو وہ کن باتوں کو کفو کہتے ہیں یا اس طرح کی کفو تو اس طرح کیا بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو جس کو مدے نظر رکھنا چاہئے تاکہ خرابی کا آغاز نہ ہو اور بہت احسن طریقے سے معاملہ آگے چلے بالکل دیکھیں اس میں ہمیں جو بنیادی طور پر چیزوں کو دھیان میں رکھنا ضروری ہے وہ اس میں یہ بھی ہیں کہ جہاں پر رشتہ کیا جائے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہاں پر یہ دیکھا جائے کہ آیا اس بندے میں دینداری یا لڑکی میں دینداری کتنی ہے نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمائے ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے کہ کوئی انسان کسی عورت سے یا تو اس کی حسن کی وجہ سے شادی کرتا ہے یا پھر اس کے نسب کی وجہ سے عزت کی وجہ سے شادی کرتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا تو مزید میری عزت میں اضافہ ہو جائے گا تیسی چیز یہ ہے کہ یا تو پھر وہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے شادی کرتا ہے اور چوتھی چیز یہ یا تو پھر اس کی دینداری اس کا حسن دیکھا جاتا ہے حضور صاحب نے اشارت فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی نے کسی عورت سے فقط مال و دولت کے لیے شادی کی تو ایسی صورت میں وہ مزید تنگ دست ہو جائے گا کیونکہ اس کی نیت میں خرابی ہے اور دوسری چیز یہ کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے فقط عزت کے لیے شادی کی کہ میں اس سے جنوں گا تو مزید میری بھی عزت میں اضافہ ہو جائے گا تو اس کی عزت میں مزید کمی آ سکتی ہے اور تیسری چیز یہ کہ اگر وہ بندہ جو فوقیت دے گا وہ دے گا دینداری کو تو لہذا اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ آپ کو چونکہ عورت کا انتخاب دیکھیں انجمہیں انتہائی اہم ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فرد کی نسل اس عورت سے چلنی ہے اس کا نسب اس عورت کے ذریعے سے چلنی ہے آپ کو اپنے بچوں کے لیے کیسی ماں چاہیے تو انسان اس طور پر دیکھیں تو یہ بہت اہم ترین چیزیں ہاں زمناً اگر چیزیں دیکھنی چاہیے تو پھر اس لڑکے کا اس لڑکی کا آپس میں جوڑ کیسا ہے وہ ہم ذہن ہے نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ لڑکی والوں کا ذہن بلکل ہی الہدہ ہو اور لڑکے والوں کا ذہن بلکل ہی الہدہ ہو وہ آپس میں کبھی میچ ہی نہیں کر پا رہے تو اپنا ہم ذہن ہونا یہ سارے معاملہ دیکھنے چاہیے ہمارے آپ پر جب رشتہ جڑتا ہے تو بہت میٹھی میٹھی باتیں کہی جاتی ہیں اور جب رشتہ جڑ چکا ہوتا ہے وہ اردو زبان کی ایک کہاوت ہے کہ منگنی سے میٹھا نہیں اور بیا سے کڑوا نہیں کہ جب منگنی کر لیتے ہیں یا رسم ادا کر لیتے ہیں تو اس وقت تو بڑے میٹھے ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد بہت سارے لوگ بدل جاتے ہیں تو یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے پہلے سے اپنا میچ دیکھیں تاکہ نہ ہی لڑکے والوں کے لیے کسی پریشانی کا سبب بنے اور نہ ہی لڑکی والوں کے لیے پریشانی کا سبب بنے گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا ہم کچھ جب وقفے پہ جا رہے ہیں وقفے سے جب دوبارہ لیتا ہوں گفتگو کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا ہم جب وقفے سے واپس آئیں گا تو ہم بات کریں گے کہ جب لڑکی یا لڑکے کی انکوائری ہوتی ہے تو ہم آس پاس میں پوڑوس میں رشتہ داروں سے معلومات کرتے ہیں تو وہ اس وقت حمدردی کا ایک جذبہ غالب ہوتا ہے کہ ان دونوں کا رشتہ ہو جائے اور وہ سچی باتیں بتاتے نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم بتائیں گے تو شاید عذیبت ہو جائے گی تو کیا واقعی ہے یہ بھی معلوم کریں گے اور پھر ہم یہ معلوم کریں گے کہ عام طور پر بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جو رشتے کے انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں خاص طور پر لڑکی والے اور وہ حمد نہیں کرتے ہیں کہ ان کے سامنے یعنی ان کے رشتہ دار میں ان کے پوڑوس میں ان کے جان پہچان میں واقف کار میں ایسے رشتے موجود ہوتے ہیں کہ اگر آپ اس کی بچی کا اسے رشتہ ہو جائے تو بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا لیکن کیونکہ معاشرمیک سسٹم میں کہ لڑکے والے ہی رشتہ بیجتے ہیں تو کیا اسلام اس حوالے سے روک ٹوک رکھتا ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ بیجیں گے دونوں اس حوالے سے وہ بہت ساری باتیں مقتصد سا وقت آپ کے گواہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ویلکیم بیک ناظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی سکولر ہیں حافظ ساکر صاحب بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں اگرچہ ممکن نہیں ہے کہ بیس پچیس منٹ یا تیس منٹ میں ساری گفتگو جو میہ بیوی کے حوالے سے یا اس گھر کے حوالے سے ہوتی اس کا احاد ہے کیا جا سکے لیکن آپ اس کو اس طرح لیجئے کہ ہم آپ کو صرف ہیڈلائنز یا کی پوئنٹس آپ کو دے رہے ہیں اس کے حوالے سے پھر آگے آپ کو یقینہ سٹڈی کرنی چاہئے تو سوال جب بکفے پہ ہم گئے تھے تو مفتیزہ آپ ہم نے بات کی تھی کہ ایک تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ لڑکے میں تھوڑی بہت بھی خرابی ہوتی ہے ہمیں زیادہ کی بات نہیں کر رہا ہے کہ خدا نہ کہتا شرابی ہے لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ مولے میں وہ لڑا کو ہوتا ہے یا کوئی دیگر ایسے معاملات ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی بات کریں گے تو یا تو یہ فیملی ہم سے لڑنے چھگڑنے کے لیے آ جائے گی کہ آپ نے کیوں ہمارا رشتہ خراب کر دیا ایک تو ڈر یہ ہوتا ہے دوسری بات ہی ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ بات کریں گے اس کی ساز کے یا اچھے نیند کے حوالے سے تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غیبت کے سمورے میں تو اس وقت ہمیں غیبت کے معاملے بڑے ہاتھ آتے ہیں یہ سوال آپ کے سامنے پٹ اپ کر رہا ہوں اور ساتھ میں چونکہ وقت بہت کام ہے تو ساتھ میں یہ بھی کہوں گے کیا یہ لازم ہے کہ لڑکے والے ہی رشتہ بھیجیں وجہ یہ ہے لڑکیاں اچھی خاصے گھرانی کے لڑکیاں جس میں بہت زیادہ ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے اور وہ جس طرح آپ نے جو لڑکی میں کوالٹی ہونی چاہیے اسلامی پونٹ ایوی تو وہ ساری ہوتی ہیں لیکن ماں آپ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا رشتہ آئے گا اور جب عمر بیٹ جاتی ہیں پٹیکلر تو اس کے بعد وہ کمپرومائزز پہ آ جاتے ہیں یعنی پڑی لکھی جو لڑکی ہے وہ کسی میکینک کو دے دی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد صلی اللہ آپ جو ہم گفتگو کر رہے تھے اسی پہ چلتا ہے دونوں سوال آپ کے ساتھ میں نے پٹ اپ کر دیا دیکھئے اس میں جو آپ نے بات کہی تو سب سے پہلے تو یہ بات کہ کبھی بھی کسی شرعی طور پر ایک اصول ہے کہ مشورہ امانت ہوتا ہے یعنی جب کبھی بھی کوئی آپ سے کسی معاملے میں مشورہ مانگے تو پھر ایسی صورت میں اس کو مشورہ صحیح دینا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے دوسری بات اہم ترین یہ کہ مشورہ ہمیشہ صاحب الرائے شخص سے کرنا چاہیے یعنی اس بندے سے کرنا چاہیے جو مشورے کا احل بھی ہو فارزمپل اگر میں نے کاروبار کرنا ہے اور میں کسی ایسے بندے سے مشورہ کرنا ہوں جس نے ساری زندگی نوکری کی ہے تو میرا وہاں پر مشورہ کرنا بیکار ہوگا کیونکہ وہ مجھے مشورہ دے ہی نہیں سکتا تو اسی طرح اگر ہم کسی بھی لڑکے کی انکوائری کے لیے کوئی بندہ رشتوں میں جاتا ہے آس پاس معلومات کرتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اردگرد کے اچھے لوگوں سے مشورہ کریں پہلی بات اور دوسری بات یہ جن سے مشورہ کیا جائے تو ان پر لازم اور ضروری ہوگا کہ اس کی اچھائیاں اور برائیاں دونوں کی دونوں سامنے رکھیں جو اس کے معلومات میں جی اس کی معلومات میں اور اگر اس کی معلومات میں نہیں ہیں تو اپنے تہیر یہ نہ کہہ دے کہ جی بس وہ ٹھیک ہے بلکہ بتا دے کہ میرے علم میں نہیں ہے لہٰذا میں اس بارے میں زیادہ گفتگو نہیں کر سکتا اس کو کبھی بھی غیبت نہیں کہا جائے گا کیونکہ در حقیقت آگے کے زندگی کے بہت سارے معاملات یہاں پر اس بندے کے سچ پر ڈیپینڈنٹ ہیں اگر وہ سچائی بیان کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آگے اس کے زندگی پرسکون گزر سکتی ہے ٹھیک ہے اب دوسرا سوال آجاتا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے بتایا جا رہا ہے کہ وقت بہت مقتصر ہے لیکن امپورٹنٹ سوال ایک رہی ہے کہ اگر میان بیوی میں جھگڑا ہو جائے اس کو بھی ساتھ میں آپ لے لی جائے گا اگر جھگڑا ہو جائے تو میاں بیوی آپس میں تہہ کرنے کے کوشش کرتے ہیں تو اس صورتحال میں اسلام کیا کہتا ہے کہ وہ جھگڑے کو نپٹانے کے لیے لڑکی میکر چلی گئے اور لڑکا کہنا میں تو نہیں جاؤں گا لڑکی بولتی ہیں میں بھی نہیں جاؤں گا تو اس صورتحال میں ایک ڈیڈ لاغ ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح دیکھیں گے تو پہلے رشتے والی بات کہ کیا لڑکی والے رشتہ ڈال سکتے ہیں اور دوسرا یہ جھگڑے والی بات دیکھیں یہ بالکل بات صحیح ہے کہ ہمارے ہاں پہ اس معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی والے کہیں پر رشتہ نہیں ڈا سکتے جبکہ ایسا نہیں ہوتا اسلام نے اس کو پابند نہیں کیا رشتے کے لیے کہیں پر بھی بات کی جا سکتی ہیں ہاں عرف کے معاملات میں یہ دیکھ لیا جائے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھایا جائے کہ جی خدا رخاصتہ ہماری عزت پر بات آئے اس کی میں چھوٹی سی مثال دوں ہمارے اس معاشرے میں بہت بڑی ایک تعداد ہے جو کہ میریج بیورو یعنی کہ جو بیچ میں لوگ ایسے انوالف ہوتے ہیں جن کے ذریعے رشتہ کرائے جاتے ہیں تو وہاں اس کے ذریعے رشتہ کرواتے ہیں اب وہاں پر آپ یقینی سی بات ہے کہ لڑکے والے بھی اپنی پوری ڈیٹیل دیتے ہیں لڑکی والے بھی اپنی ڈیٹیل دیتے ہیں اور وہ جو بیچ میں تھرٹ پرسن ہوتا ہے وہ ان دونوں کو میٹ اپ کرا کر وہ آپس میں ان کا رشتہ تیہ کروانے کے لئے کوشش کرتا ہے جس کا ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی کچھ نہ کوئی چارجز ان سے چارج کرتا ہے ایسی صورت میں دیکھی کہ کیا یہاں پر لڑکی والوں رشتے کے لئے ڈیٹیل نہیں دی بالکل دی تو جب یہی معاملہ کسی غیر کے لئے آپ دے سکتے ہیں تو پھر اپنے رشتہ داروں میں کیوں نہیں دے سکتے تو اس میں کوئی مزائقے والی بات نہیں ہے اور اصل میں دیا اس لئے نہیں جاتا کیونکہ ہمارے ہیں اگر کوئی شخص ایسا کر دے تو پھر اس کے خلاف باتیں کی جاتے ہیں تو جتنے بھی ہماری عوام ہمیں سن رہی ہے دیکھ رہی ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اگر کوئی لڑکی والا بھی رشتہ کہیں پر بھیجے تو اگر سمجھ میں آتا ہے تو کریں نہیں سمجھ میں آتا اگرچہ اس کو منع کر دیں اچھے انداز سے منع کر دیں اور منع اگر کر دیا جائے تو لڑکی والوں کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے کیونکہ ہمارے یہ بھی بڑا معاملہ ہے کہ کسی لڑکے والوں نے کہیں رشتہ دیا اور اگر منع کر دیا تو ان سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں تو یہ طریقے کا بھی درست نہیں الگرز دونوں کی طرف سے رشتہ دالنے میں کسی قسم کی کوئی قباہت نہیں ہے اچھا جھگڑا ہوگی آپ کیا کریں میاں اپنے گھر کو بیٹھا ہوا ہے بیوی اپنے بینکر چلی گئی اب کیا ڈیڈ لوگ ہوگی آپ کیا کریں گے دیکھیں ایسی صورت میں اصولی طور پر اگر دیکھا جائے جو ہمارا تجربہ مشہدہ بھی رہا ہے وہ بہتر طریقے کار یہی ہوتا ہے کہ کچھ دونوں کو وقت دیا جائے جب کچھ وقت دیا جاتا ہے دونوں کو تو پھر ہوتا کیا ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کی اچھائیوں کا اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی وہ اپنے معاملات میں جہاں لڑکی محتاج تھی تو پھر اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اور دیکھیں یہ بات حقیقت بھی معذرت میں بات بیچ میں سے دوسری شروع کر رہا ہوں کہ چاہے کوئی لڑکی اپنے گھر پر آ جائے جس طرح شہر کے گھر پر وہ سکون سے رہ سکتی ہے اس طرح وہ تمام طرح ذمہ داریاں اس کے ماں باپ یا بھائی بہن اس انداز سے ادا نہیں کر پاتے جیسے مساغتوں پر بڑا اہم واقعہ کہ کسی شخص نے آ کے عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کی اپنی بیوی کی شکایت کی تو آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارا کھانا کون بناتا ہے تمہارے کپلے کون دھوتا ہے تمہارے گھر کی حفاظت کون کرتا ہے تمہارے مال کی حفاظت کس نے کی تمہارے بچوں کی دیکھ بال کون کرتا ہے تو اس نے کہا بیوی تو پھر آپ نے کہا جب اتنی ساری اچھائیاں ہیں تو کچھ برائی کو نظر انداز کر لو تو یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے کہ دور رہنے سے دونوں کو اندازہ ہوتا ہے اور اگر دور رہنے کے بعد بھی دونوں کا معاملہ تناہم پیچ اپ ہو رہا ہوں تو پھر ایسی صورت میں کسی ایسے تھرڈ پرسن کو بیچ میں ڈالا جائیں جو ایک صاحب رتبہ ہوں اور ان کی بات کو دونوں طرف والے سن سکتے ہوں پھر انہیں بیچ میں ڈال کر آپسی میں معاملے کو مسئلے کو حل کرایا جائے دونوں کی شکایت ہیں انہیں سن کر جس حد تک اس کو بیچ میں کمپرومائز کروایا جا سکتا ہے تو وہاں پر کمپرومائز کروانا چاہیے دونوں فرق ان کے جانب سے کوئی منتقب اشکاس آ جائے گھر ٹوٹنا اس کا حل نہیں ہے کیونکہ گھر ٹوٹنا لفظ طلاق اگرچہ ایک راستہ ہے اللہ نے دیا ہمیں لیکن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک جائز چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام ہیں تو لہذا اس سے بالکل حد جس حد تک بچ سکتے ہو وہاں پر بچنا ضروری ہوگا بہت بہت شکریہ حافظ آقیب صاحب ایک اسلامی سکولر ہمارے ساتھ موجود تھے گفتگو چلیتی بیٹیوں کے حوالے سے تو آپ دیکھیں ناظرین کہ ہمارے پرگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں نے پہلے بھی کئی بار یہ ارز کی ہے کہ چونکہ وقت ہمارے پر لیمیٹیڈ ہوتا ہے کسی بھی پرگرام کے لیے ایک مقتصر وقت ہوتا ہے اس میں ساری باتوں کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہو سکتا آپ کے ذہن میں آگیا اس سبجیکٹ پہ تو انہوں نے گفتگو ہی نہیں کی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صرف آپ کو ہیڈلینز دے رہے ہیں یا کیپشن دے رہے ہیں یا ہم آپ کو بولٹ پوائنٹ دے رہے ہیں اس کے اوپر آپ مزید تحقیق کر سکتے ہیں اپنے اطراف میں امام مزید سے یا کسی عالم سے مزید حوالے سے رہنمائیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر آج کے اس پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ حقوق جو ہیں دونوں اطراف کے شادی سے پہلے اس کا احاطہ اور تعیون کر لینا چاہیے کہ مرد کو پتا ہونا چاہیے کہ میرے کیا حقوقیں بچیوں کو پتا ہونا چاہیے کہ اپنے اکسسرائل میں ساس کے حوالے سے کتنی حد تک کہ ان کو حقوق ادا کرنے اور بنیادی طور پر بنیادی جو جھگڑے اگر عام طور پر سنے جاتے ہیں اگر سے دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں لیکن ہم جو سنتے ہیں وہ تو ہے کہ بھابی اور نند میں جھگڑے ہو جاتے ہیں ساس اور بہو میں اگر نند اور بھابی میں جھگڑے ہیں تو بھی ساس بھی بیس میں آتی ہے اور پھر اگر تھوڑا سا میاں جذباتی ہو جاتا ہے تو میاں پھر ساس کی سائٹ پہ اپنی ماں کی سائٹ پہ ہو جاتا ہے تو پھر بیوی کو علیدہ کرتے تھے ہیں بعض وقت میاں جو ہے بہت زیادہ شدت پسند میں آ جاتا ہے بیوی کی سائٹ پہ ہو جاتا ہے پھر ماں کہتی کہ میں تجھے اپنے حقوق معاف نہیں کروں گی پھر جذباتی ماحول اور پھر ایک تو بچارہ سارا دن مرد جو ہے وہ باہر کام کرتا ہے وہ تھکا وہ آتا ہے اور پھر گھر جاتا ہے تو گھر کا ماحول بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کا مو چڑھا ہوا ہے دوسری طرح ماں جو ہے وہ بھی بڑے گسے سے دیکھ رہی ہے جو اس کا لڑکے کا باپ ہوتا ہے وہ بھی بچارہ یہاں سے وہاں دونوں کو سمجھانے وقت گزا جاتا ہے تو طرح تھوڑا سارا اپنے اپنے حقوق کا تائین کریں اور سب سے پہلے دینا شروع کریں مفتی صاحب نے جیسا کہا کہ دینا شروع کر آنا شروع ہو جائے گا آپ عزت دینا شروع کریں عزت آنی شروع ہو جائے گی آپ ان کو حقوق دینا شروع کریں تو انشاءاللہ تعالی اور آخری امپورٹن بات یہ کہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اگر ساس کو ماں نہیں سمجھ سکتے تو ساس کو ساس تو سمجھئے اگر آپ ساس کو ساس بھی سمجھیں گے تو ان کے جو حقوق آپ ادا کر لیں گے اس طرح ساس اگر اپنی بہو کو بیٹی نہیں سمجھ سکتی جو بزایر تو مشکل ہی نزال آتا ہے کوئی بیٹی سمجھے کیونکہ بیٹی کو بہت ساری چھوٹ مل جاتی ہے بہو کو نہیں ملتی ہے آپ بہو ہی سمجھ لیجئے اگر آپ بہو سمجھ لیں گے تو بھی آپ اس کے حقوق ادا کرنے پر کامیاب ہو جائیں گی تو یہ رشتے جو جو اللہ تعالی نے بنے ہیں وہی سمجھتے ہوئے اگر آپ ان کے حقوق ادا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا اور گھر ایک اچھا نمونہ بن جائے گا اور صاف سترا اس کا محول ہو جائے گا اور مرد جب گھر آئے گا بیوی جب اپنے گھر میں رہے گی اور ساس اپنے گھر پہ رہے گی تو اس سے سکون ہوگا حاصل مقصد یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہمیں سکون حاصل ہونا چاہیے اسلام ظلمت سے روشنی کا سفر پرگرام آپ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگرے پرگرام میں آپ لڑکے والوں کی طرف سے بات کریں گے کہ لڑکے کے اوپر کیا کیا مسائل آ جاتے ہیں اور بیوی کی طرف سے یا پھر سامنے سوسرا والوں کی طرف سے کیا ہوتا ہے وہ لڑکا بات ہوگا اس کے نمان کرتا ہے تو یہ سارے باتیں ہوں گی تو مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ تعالی ناتیہ کلام پیش کروں گا اسی بھی ہمارے پرگرام کے ایک جاتے دام ہوگا اپنی رحمت کے سامندر میں اتر جانے دے اپنی رحمت کے سامندر میں اتر جانے دے بیٹھ کانا بیٹھ کانا ہوں عزل سے مجھے گھر جانے دے اپنی رحمت کے سامندر میں اتر جانے دے خواہش زات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش زات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش زات بہت ساتھ دیا ہے تیرا میرے محمد اتر جانے دے اپنی رحمت کے سامندر میں اتر جانے دے خواہش زات بہت ساتھ دیا ہے تیرا خواہش زات بہت ساتھ دیا ہے ساتھ دیا ہے تیرا خواہش زاون چین ساتھ دیا ہے تیرا خواہش زات بہت ساتھ